کہتے ہیں موت کے والے ایک نئی سفر کی شروعات ہے اور اس سفر کا سب سے رومانچک پہلو ہے پنر جن اب آپ ہی سوچئے اگر آپ کو یاد آ جائے کہ پچھلے جنم میں آپ راجہ مہاراجہ تھے تو آپ اپنے دوستوں سے کیا کہیں گے ارے بھائی میں پچھلے جنم میں راجہ تھا اس جنم میں بس تنخواہ میں بڑھو تری کا انتظار کر رہا ہوں ایسے کہانیاں سنتے ہی لوگ دو گروپ میں بڑھ جاتے ہیں ایک جو کہتا ہے کہ ارے یہ سب صرف کہانیاں ہیں اور دوسرا جو کہتا ہے کہتے ہیں تو کچھ تو سچ ہوگا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ پنر جنم کی کہانیاں آتی کہاں سے ہیں کیا یہ صرف دادی نانی کی کہانیاں ہیں یا ان کے پیچھے کچھ سچائی بھی ہے اصل میں دنیا کے ہر حصے میں پنر جنم کی کہانیاں موجود ہیں اور ان میں سے کچھ تو اتنی رہسمائی ہیں کہ ویگیانک بھی سوچ میں پڑ گئے ہیں کہ یہ ماجرہ کیا ہے چلو ایک پل کے لیے یہ مان لیتے ہیں کہ پنر جنم سچ ہے اب سوچیں اگر آپ اس جنم میں اپنا پون پاس ورڈ بھول جائیں تو کیا اگلی جنم میں آپ کو سب یاد رہے گا یار اگر ایسا ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشہور کوئی ہوگا تو وہ ہوں گے گولڈ فیش مطلب وہی گولڈ فیش جسے اس کی تین سیکنڈ کی میموری کے لیے جانا جاتا ہے لیکن مزاک ایک طرف پنر جنم کا سوال اتنا گہرا ہے کہ اس پر ہنسی مزاک چھوڑ کر گمبھیرتہ سے سوچنا پڑتا ہے تو دوستو آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے سفر پر جہاں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا آتمایں لوٹ سکتی ہیں کیا یہ پونر جنم کے والے ایک اندھوی شواس ہے یا اس کے پیچھے کوئی ویگیانک سچ بھی چھپا ہے ہم بات کریں گے ان قصوں کی جو دنیا کو چونکا چکے ہیں ان ویگیانک شودوں کی جو تتھیوں کی خوج میں لگے ہیں اور ان متبہیدوں کی جو پونر جنم کی مانتہ کو چنوٹی دیتے ہیں تیار ہو جائیے کیونکہ یہ سفر ہوگا رہ سمائی دلچست اور تھوڑا سا خطرناک بھی لیکن ایک بات یاد رکھئے اس سفر کے انتھ میں آپ خود پیسلہ کریں گے کہ پونر جنم کے بارے میں کیا سوچنا ہے تو دھیان سے سنیے اور اپنی کرسی کی پیٹی باندھ لیجئے کیونکہ ہم کرنے والے ہیں پونر جنم دھرم اور پونر جنم کا سمبند اتینت پراشین ہے ہندو دھرم میں پونر جنم کی افدھارڑا کو سنسار چکر کہا جاتا ہے گیتہ میں بھگوان شریع کشن کا سمباد ہے جس میں بھی کہتے ہیں کہ آتما اجر امر ہے اور یہ شریر کو ایسے چھوڑتی ہے جیسے پرانے کپڑی بدلتے ہیں ہندو دھرم میں آتما کو برماتما کا انچ مانا گیا ہے اور یہ جیون اور مرتیوں کے چکر میں بندی ہوتی ہے اس کے علاوہ بودھ دھرم میں پونر جنم کا صدھانت بودھ ستو اور نیرانتر جیون چکر سے جڑا ہوا ہے جہاں کرم کو آتما کی آگامی یاترہ کا نردھارڑ کرنے والا مکھی تک تو مانا گیا ہے پراشین گرانتوں میں بتایا گیا ہے کہ آتما کی مرتیوں نہیں ہوتی لیکن وہ ایک نئی شریر میں پرویش کرتی ہے جو ویقتی کے پچھلے کرموں کے آدھار پر نردھارت ہوتا ہے یہی کارل ہے کہ دھرم پونر جنم کو ایک کرم پردھان چکر کے روپ میں پرستود کرتے ہیں نمبر 2 اتحاف میں پونر جنم کے پرمار دنیا کی ویبھن سبہ داؤں میں پائی جاتے ہیں پراشین مصر میں یہ مانا جاتا تھا کہ جب کوئی راجہ یا مہتپونڈ ویقتی مرتا تھا تو اس کی آتما نئی جنم کے لیے واپس آتی ہے یہی کارل تھا کہ مصر واسی اپنے راجہ کی شریر کے ساتھ اس کے پریعا وسطویں اور دھن سمپتی بھی دفنا آتے تھے تاکہ اگلی جنم میں راجہ کو سب کچھ مل سکے اس کے علاوہ پراشین گریگ دارشنک پلیٹو نے بھی پونر جنم کے سدھانت کی چرچہ کی ہے پلیٹو کے انسار آتما امر ہے اور متیو کے بعد ایک نئی شریر میں جاتی ہے پلوٹو کا میٹیم پسائی کوسس سدھانت بتاتا ہے کہ آتما کسی بھی سمیت جیون سے مرتی اور پھر سے جیون میں پرویش کرتی ہے پراشین سبھیداؤں میں پونر جنم کے وشواس یہ درشاتیں ہیں کہ آتما کی نیرنترتہ کا دنیا میں کچھ ایسے پرسدھ ماملے سامنے آئے ہیں جنہوں نے پونر جنم کی افدھارڑا کو لے کر چرچائیں شروع کی ان میں سب سے چرچت ماملہ ہے شانتی دیوی کا 1930 کے درشک میں ایک بھارتی لڑکی شانتی دیوی نے اپنے پچھلے جنم کے پتی پریوار اور گاؤں کے بارے میں جانکاری دی جو پوری طرح سے ستیا پیت ہوئی شانتی دیوی کی جانکاری اتنی سٹیک تھی کہ اس سامنے کے پرمک نیتا مہتمہ گاندھی نے بھی اس ماملے پر روچی دکھائی اور ایک کمیٹی گھٹھت کر جانچ کے آدیش دیئے اسی طرح امریکہ میں جنس لیننگر نام کا ماملہ آیا جس میں ایک چار سال کے بچے نے دویتی ویشویدی کے دوران مارے گئے ایک پائلٹ کی پوری کہانی بتائی اس بچے نے اپنے ماتا پتا کو نہ کیول ویمان کے کریش ہونے کا ویورڑ بتایا بلکہ پائلٹ کے نام اور جیون کے بارے میں بھی سہی سہی جانکاری دی یہ دونوں ماملے ان گھٹناوں میں شامل ہیں جنہوں نے پنر جن پر وشواس کو ایک نئی دشا دی پنر جن کو ویگیانک دشتگور سے سمجھنے کے پریاسوں میں سب سے بڑا نام ڈاکٹر ایان اسٹی ونسن کا ہے ڈاکٹر اسٹی ونسن نے چارس سے ادھک ورشوں تک پنر جن پر شود کیا اور تین ہزار سے بھی ادھک ماملوں کا ادھیان کیا انہوں نے کئی دشوں میں ان بچوں کا ادھیان کیا جنہوں نے اپنے پچھلے جیون کے بارے میں دعویٰ کیا تھا ڈاکٹر اسٹی ونسن کے شود میں کئی ایسے ماملے سامنے آئی جن میں بچوں نے اپنے پچھلے جنم کی گھٹناوں پریوار کے سدسیوں یہاں تک کے موت کی پرستیتیوں کے بارے میں سٹھیک جانکاری دی انہوں نے ان ماملوں کو دستاویزوں اور ساکشوں کے آدھار پر ستیابت کیا اس شود نے پنے جنم کی چرچہ کو ویجیان کے منچ پر لاکر کھڑا کر دیا اور کئی سوال کھڑے کی کہ کیا واقعی آتما پچھلے جیون کی یادوں کو سنجوئی رکھ سکتی ہے نمبر 5 Psychological Theories and Reincarnation منوویجانک دشتگون سے پنے جنم کی کہانیاں افچیتن مان اور دماغ کی گھٹنائیں مانی جاتی ہیں منوویجان میں کرپٹو مینیسیا کی افدھارنا بتاتی ہے کہ ویقت بھول چکی پرانی یادوں کو نئی یادیں مان سکتا ہے یعنی بجپن میں سنی یا دیکھی گئی باتیں دماغ کی افچیتن بھاگ میں درج ہو جاتی ہیں اور بعد میں ویقتی انہیں اپنا انبھا مان لیتا ہے ایک انی منوویجانک سدھانت کہتا ہے کہ مانم مستشک کبھی کبھی اپنے انبھاوں اور رچھاؤں کو ایسی کہانیوں میں بدل دیتا ہے جنہیں ویقتی سچ ماننے لگتا ہے اسے فینتم میموری کہا جاتا ہے اس لیے کچھ منوویجانک پرانی جنگ کی کہانیوں کو ویتی کے افچیتن من کی کھیل بازی مانتے ہیں نمبر سکس نیورولوجیکل پرسپیکٹیو the brain's capacity and illusions نیورولوجیکل دشٹکونٹ سے پرانی جنگ کی قصوں کو دماغ کی جتل سنچنا سے جوڑا جاتا ہے نیورولوجسٹ کا ماننا ہے کہ مستشک کی سنچنا اتنی جتل ہوتی ہے کہ یہ کبھی کبھی افچیتن من سے پرانی یادوں کو مستشک ایک پرکار سے نئی اور پرانی جانکاریوں کو ملا کر بھرم پیدا کر سکتا ہے جسے کونفیبولیشن کہا جاتا ہے کچھ نیورولوجسٹ کا ماننا ہے کہ پرانی جنگ کی کہانیاں مستشک کے کالپنیک چتر کا پریڑام ہو سکتی ہیں جس میں ویقتی اپنی خود کی کالپناو کو سچائی مان لیتا ہے نمبر سیون پرانی جنگ کا ویچار ویبھن سنسکرتیوں میں گہرائی سے جڑا ہوا ہے بھارتی سنسکرتی میں پرانی جنگ کا ویچار ایک کیندری سندھانت کے روپ میں دیکھا جاتا ہے یہاں پرانی جنگ کو آدمہ کی یاترہ مانا گیا ہے جو ویقتی کی کرموں پر آدھارت ہوتی ہے طببتی سنسکرتی میں پرانی جنگ کی مانتہ دلائی لاما کے چناؤں میں مہترپور بھومی کا نبھاتی ہے اس کے علاوہ پراشین گریس اور مصر کی سبہتاؤں میں بھی پرانی جنگ کی مانتاؤں کو گہرائی سے دیکھا گیا ہے ان سبہتاؤں میں آتما کے ہماروں نے اور پرانی جنگ لینے کی دھارڈاؤں کو ساماجیک اور دھارمک درشتگونڈ سے جوڑا گیا ہے نمبر ایٹ سائنٹیفک آرگیومنٹس فور اینڈ کونٹرادکشنز اپاوٹ رینکارنیشن کچھ ویگیانک پرانی جنگ کے سدھانت میں روچی رکھتے ہیں اور ترک دیتے ہیں کہ آتما اور چیتنا کے رہسیوں کو سمجھنے کے لیے اس وشے کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ڈاکٹر اسٹیونسن کے شود جیسے ماملوں میں بچوں دوارہ بتائے گئے تتھیوں کو ستیابت کیا گیا ہے جو پنر جنگ کی سمبھاوناوں کو انگیت کرتا ہے حالانکہ دوسری اور کچھ ویگیانک اسے سانیوگ یا بھرم مانتے ہیں ان کے انسار ایسی کہانیاں سانسکرتک پرابہوں کا پریڑام ہو سکتی ہیں جہاں ویقتی اپنے سماج اور پریوار کی کہانیوں کو اپنی یادیں مان لیتا ہے کئی ویگیانک پنر جنگ کو کئی ویشواس مانتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ ایک سانسکرتک دھروہر ہے جو سماج کے مولیوں اور ویشواسوں سے جڑی ہے وہ پنر جنگ کی کہانیوں کو دیماغ کا بھرم یا کوئنسیڈنس مانتے ہیں جہاں ویقتی غلط فہمی کے آدھار پر اپنی کلپنا کو سچائی سمجھنے لگتا ہے ترکوادی کہتے ہیں کہ پنر جنگ کا کوئی ٹھوس پرمار ویگیانک نہیں ہے اس لیے ایسے اندھو ویشواس مانا جانا چاہیے پنر جنگ کا ویچار ساماجیک اور داشتینک درشتکون سے بھی مہتوپوڑ ہے یہ ویچار ویقتی کے کرموں اور نیتکتہ کے بارے میں ایک نئی سوچ دیتا ہے پنر جنگ کے سدھان کے انسوار ویقتی کے کرم اس کے اگلے جنگ کو نردھارت کرتے ہیں جو اسے ایک نیتک اور صحیح جیون جینے کے لیے پریریت کرتا ہے اس ویچار سے ویقتی اپنے جیون کو ایک ادیش پوڑی آترہ کی روپ میں دیکھتا ہے تو دوستو پورے اس سفر میں ہم نے پنر جنگ کے رہ سمائی اور جٹل پہلوں کی پڑھتال کی ہم نے دیکھا کہ کیسے دھرم اور پران پنر جنگ کو ایک آدھاتمی کی آترہ کی روپ میں پرستطت کرتے ہیں اور کیسے ویجیان نے اپنے ترک اور تتھیوں کی آدھار پر اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے پنر جنگ کا ویچار ہزاروں سال سے انسان کو آکرشت کرتا رہا ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسا ہے جو ہماری جگیاسہ کو جگاتا ہے یہ سوال ہمارے جیون اور اسطیتو کے سب سے گہرے پہلوں کو چھوٹا ہے کہ کیا ہم کیولے ایک جیون تک سیمیت ہیں یا پھر یہ ایک انتہین چکر کا حصہ ہے آپ نے دیکھا کہ دھارمک مانتائیں آتما کو عجر امر اور شریر کو نشور مانتی ہیں ہندو دھارم، بودھ دھارم، جین دھارم اور یہاں تک پراشین مصر اور یونانی سبیتائیں سب نے اپنے اپنے طریقوں سے پنر جنگ کو سمجھنے اور سمجھانے کا پریاز کیا ہے وہیں ویگیانک دشتکونڈ سے ڈاکٹر یان سٹیونسن جیسے شود کرتاؤں نے اتنے سارے ماملوں کا ادھیان کیا کہ ان کے کام کو اندیکھا کرنا اسمبھف سا لگتا ہے لیکن پھر بھی پنر جنگ کے سدھانت کو ٹھوس ویگیانک آدھار پر پوری طرح سے سدھ کرنا آج ہی مشکل بنا ہوا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا ویگیان کبھی اس رہسی کو سلجھا پائے گا کیا کوئی ایسی تک نہیں کیا ریسرچ ہوگی جو اس پرشن کا اوتر دے سکے ویگیان کی سیمائے ہوتی ہیں اور جو سوال آتما اور چیتنا کے ہوتے ہیں وہ ابھی بھی ویگیان کے لیے بڑی چنوٹی بنے ہوئے ہیں پنر جنگ کے پکش ویپکش میں اتنی بحثیں اور چرچائیں ہوتی رہی ہیں کہ شاید اس وشہ پر سہمتی بن پانا اسمبھا ہے لیکن ایک بات تو تیہ ہے یہ سوال ہمیشہ سے انسانوں کی اتصتہ اور کلپناوں کو اتیجت کرتے رہے ہیں پنر جنگ کا وچار ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری کرموں کا پریڑام کیول اسی جیون تک سیمیت نہیں ہو سکتا یہ ہمیں ایک گہری سوچ کی اور لے جاتا ہے کہ ہماری آتما اگر واقعی میں موجود ہے تو وہ کون سی یاترہ پر نکلی ہوئی ہے آخر کار جب ہم پنر جنگ کین کہانیوں ویگیانک شودھوں دھارمک ماننیتاؤں اور منو ویگیانک صدھانتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے پنر جنگ ایک رہسے ہے اور رہسے کا سب سے بڑا آکرشہ یہ ہے کہ وہ ہمیں سوال پوچھنے کے لیے پریڑت کرتا ہے یہ سوال ہمیں جیون اور مرتیو کے بیچ کے اس پل کو سمجھنے کا ایک نیا درشت کونڈ دیتے ہیں تو دوستو یہ تیہ کرنا کہ پنر جنگ سچ ہے یا نہیں آپ کے اوپر ہے ہو سکتا ہے کہ ایک دن ویگیان ہمیں اس رہسے کا ٹھوس جواب دے سکے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہسی بنا رہے لیکن جب تک یہ رہسے حال نہیں ہوتا تب تک ہم ان کہانیوں اور تتھیوں کے سہارے اس یاترہ کو جاری رکھ سکتے ہیں شاید یہ بھی جیون کا ایک سندر پہلو ہے کہ ہمیں ہر رہسے کا جواب نہیں ملنا چاہیے آخر میں آپ سے ایک سوال اگر واقعی پنر جنم ہوتا ہے تو اگلی جنم میں آپ کیا بننا چاہیں گے چلیے ہمیں اپنے جواب کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے آخر کار گیان کی عصہ یاترہ کو جتنا ساجہ کریں گے اتنا ہی مزہ آئے گا دھنیواد اور پنجنم کس رہسے کے سفر میں ساتھ دینے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئے رہسے کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ